تو بلوزر اتنا بے لگان ہے کہ آج سے ڈھائی سال پہلے علاباد میں مکان پروین فاطمہ کا تھا ان کے پتی جعوید محمد کے نام سے ان کو نوٹس دے جی گئی سٹرڈے میں گیارہ بجے اور اس کے بعد دو بجے ان کے مکان کو توڑ دیا سیدھوہ میں میں نے ایک مکان دے گا جس میں لگا کسی دوسرے کیس میں پہلے سے جیل میں اس کا نام بعد میں ہوئے دنگے میں ڈالا گیا اور یہ بھی کنفرم نہیں کیا گیا کہ وہ پہلے سے جیل میں اس کے مکان کو توڑ دیا گیا شہزاد کا مکان گرایا گیا وہ مکان چھ سال سے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بن رہا کسی کو نہیں معلوم چلا کہ وہ حوائد اچانت کیسے ہوتی کہ جو چھ سال سال پرانا مدرسہ گرایا گیا وہ تو ڈی ڈی اے کے اسٹیپنشمنٹ سے پہنے گا ہے بلوزر کا جو پورا جسٹس کے نام پر ایک اسٹینڈ جسٹس دینے کے نام پر پورا سسٹیمیٹک فیلیور ہے اس میں ساری پولٹیکل پارٹیز پیل کرتے ہیں اگر مسلمان وکٹیم ہے یا سوک آٹ ایک یوز ہے تو پولٹیکل پارٹیز پیل کرتے ہیں لیکن ابھی ہماری جو پیٹیشن تھی جس میں ہم یہ ایک بیسیل کیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم کسی کا گھر گرانا چاہتے ہیں آپ تو یہ جو all of sudden injustice کر رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ گیڈلائن دینی پڑے مدھ پردیش اس سمیں سوچی کو ٹاپ کر رہا ہے راجستان میں یہ سرکار آتے ہی پہلا واقعہ الور میں ہوا پھر الور کے بعد یہ دوسری گھٹنا ادھرپور میں ہے جبکہ یہ بار بار کہا گیا administration سے کہ یہ آدمی جس کو آپ ایک یوز کا بتا رہے ہیں جو کی جوینائل ہے جو بچوں کی گھٹنا ہے اس میں بھی پوری فیملی کرائے کے مکام میں ہے اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جس کا گھر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہم لوگوں نے سپریل کورٹ میں اس پورے بلڈوزر جسٹس کے خلاف ایک یاچی کا لگائی تھی یاچی کا منشن ہو گئی ہے سوم وار میں اس کی سنوائی ہے جس میں سینئر ایڈوکیٹس سی او سنگ اس کی سنوائی کریں گے مدھ پردیش اس پورے گیم میں ٹاپ میں ہے اور یہ پرابلم پورا اسٹیٹ ایڈویسٹریشن کا ہے ہمارے بیش میں ہرشمندر صاحب موجود ہیں جو کی سیویل سرویسز سے آئے ہیں آئی ایس تھے خود خرگون کے وہ ڈی ایم رہے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ مکام گرانے کی گھڑنائیں ہیں اور جہاں تک یہ بلڈوزر کا سوال ہے تو بلڈوزر اتنا پی لگام ہے کہ آج سے ڈھائی سال پہلے علاوہ بات میں مکام پروین فاطمہ کا تھا ان کے پتی جاگیت محمد کے نام سے ان کو نوٹیس بھیجی گئی سکرٹے میں گیارہ بجے اور اس کے بعد دو بجے ان کے مکام کو توڑ دیا سیدھوہ میں میں نے ایک مکام دیکھا جس میں کیس ابھی ہائی کورٹ میں ہے ہمیں لوگ اس کیس کو لڑ رہے ہیں لگا کسی دوسرے کیس میں پہلے سے جیل میں ہے اس کا نام بات میں ہوئے دنگے میں ڈالا گیا اور یہ بھی کنفرم نہیں کیا گیا کہ وہ پہلے سے جیل میں اس کے مکام کو توڑ دیا گیا مکام میں جو ایکیوز ہے اس کے فادر کے چار بھائی رہتے تھے یعنی کی جوائنٹ فیملی دیا وہ چار کے چار پریوار ایک مکام سے پہلے گیا تو یہ پورا جس کیسے چل رہے ہیں اس میں ہر پاکتے سوو موٹو لینے والا سپریم کورٹ کیوں خاموش ہو جاتا ہے یہ بات سمیت نہیں ہے اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ سپریم کورٹ ان کیسے کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ہر پینچ کس کی تو برحال ہم لوگوں نے ادھرپور کے کیسے میں بھی تقریباً مور دن ایٹی فائیڈ کیسے ابھی ہم ہائی کورٹس میں ڈیفرنٹ ڈیٹ میں ایدھر ایٹھر ہائی کورٹ اور جہورپور ہائی کورٹ اور ان لگناو ہائی کورٹ یہ ایٹی کیسے ہائی کورٹ کا ڈیفرنٹ کے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی ہماری جو پیٹیشن بھی جس میں ہم یہ ایک پیسک کیوانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم کسی کا گھر گرانا چاہتے ہیں آپ تو یہ جو آل آف سڈرن انجسٹس کر رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن دینی پڑے آپ اس کو نوٹیس دیجئے اس کو اپر کورٹ جانے کا ہائیر کورٹ جانے کا ٹائم دیجئے اس میں کچھ پیرامیٹرز بتائیے بھی تو آپ کو خود نہیں ماتے گا کہ مکان کس طورہ مکان گرا لیتے ہیں جس شہزاد کا مکان گرایا گیا وہ مکان چھ سال سے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بن رہا اور اچانک وہ مکان گر گیا اور آوید ہو گیا کسی کو نہیں معلوم چلا کہ وہ آوید اچانک کیسے ہوتے ہیں سارے کیسز کا یہی معاملہ ہے کہ بیس بیس سال پرانے مکان ہیں تیس تیس سال پرانے مکان ہیں وہ آدھے گھنٹے کے اندر عوید ہو جاتے ہیں کس لیے کیونکہ ان کا نقشہ منسپل کارپوریشن سے پاس نہیں تو جس چھ سال پرانا مدرسہ گرایا گیا وہ تو ڈی ڈی اے کے اسٹیپنشمنٹ سے پہنے گا اس کے بارے میں کیا بات ہوگی اور اس میں جو بھاشا جی نے بات کئی وہ یہ ہے کہ اس پورے بلڈوزر جسٹس میں بلڈوزر کا جو پورا جسٹس کے نام پر انہیں سٹینڈ جسٹس دینے کے نام پر کسی بھی پولیٹیکل اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈسکرمنیشن ہے کل ایک کیس ہوا اٹے بھی پور یسٹرڈے کیس ہوا مدھ پردیش کے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر کانگریس کے پریسیڈنٹ پوری ٹیم کے ساتھ پہنے گئے لیکن شترپور میں ایکیوز مسلمان تھے سسٹم کی نظر میں ہماری نظر میں وکٹیم ہیں کیونکہ جس طریقے سے پورے مدھ پردیش میں مسلمانوں کو پکڑ کر اور ان کی شیمین پبلک شیمین کری جا رہی ہے وہ بڑھا آدمی 80 سال کا نانے لگاتا ہو سڑکوں میں ننگے پہر پولیس والے لے جا رہے ہیں کی پولیس ہماری باپ اور اس میں کوئی بھی گراؤن پہ پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو وزٹ کرنے کوئی تیار نہیں ہے اگر مسلمان وکٹیم ہے یا سو کارٹ ایکیوز ہے تو پولیٹیکل پارٹی رقم چھوٹ ہو جاتی ہیں تو ایسے میں مسلمان جائے تو کہاں جائے یہ پریس کانفرنسز یا یہ ریپورٹ ان کی حقیقت کیا ہوگی وہ معلوم نہیں لیکن کم سے کم ہم یہ کانفرنس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سم پیپول ہم لوگ ان کے غم میں شریف ہو رہے ہیں کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں کچھ یہ بتاتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی بینٹ چاہے تو آپ کو حصہ مل جائے شاید پولیٹیکل پارٹی کا کوئی آت نہیں ہمارے دوستوں میں سے وہ بات رکھتے حالانکہ کچھ لوگ ان میں سے لگاتا یہ بات رکھ رہے ہیں پروفیسر منوجہ ان میں سے ایک ہے پورے رول میں میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ وہ اسٹینڈ جسٹیس ہی ایک سلوشن ہے تو میڈیا کا جو رول ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس پورے بلڈوزر جسٹیس کو جسٹیفائی کرنے پر رگا ہوا ہے اور ایک بڑا طب کا یہ میسیجنگ لے کے جاتا ہے کہ میائے کر دیا دیا موسیقی